اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اللہ سب دوست خیرید سب آج ہم آپ کو جو نالے کے بارے میں بتائیں گے کہ کھیتوں میں کس طرح پانی لگایا ہے جیتا ہم لوگ جو ہے نا ہاں اپنے کھیت کو ایک نالے سے پانی لگاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ ابھی نالے سے پانی چل رہا ہے جو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے سے یہ بڑی نہر ہے ہمارے ہماری اس سے یہ چھوٹا سا نالہ آتا ہے اس کو ہم جو نا فصلوں کو کھیتوں کو جو نا اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ پانی ایک سے دوسری طرف جانا ہوتا تو ہم نے یہ جو نا چھوٹے چھوٹے موگے بنائے ہوتے ہیں جو نا سیور بجری کے ان سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کھاڑے جو نا وہ پور نہیں ہوتے اس کے اندر مٹی نہیں جاتی اس کی دوبارہ کھٹائی نہیں کرنی پڑتی کافی دن ایسی چلتے رہتے ہیں یہ سامنے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کے جو نا پکٹی لگائی ہوئی ہے کیونکہ ابھی تک جو نا ہاں جو جہاں کے علاقے کے غریب لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پکے کھالے نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے ہمیں اس طرح کیا ہو کہ یہ جو کچھا کھالا ہے اور ہم نے تھوڑی جگہ کو پکا کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ بند کر دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں موگے سے بند کر دیتے ہیں اور مٹی نہیں ڈالتے مٹی ڈالنے سے یہ کھالا پر ہو جاتا ہے اور جو ہے نا جلدی پانی تیزی سے نہیں چلتا اور اس کو اب ہم نے بند کیا اور ادھر پانی جا رہا ہے اور یہ آگے آپ گھرنے کے خیت کو بانی دے گا ماشاء اللہ بہت دارا کا فضل اکرم ہے کہ یہ بہت ہچے سے چل رہا ہے ابھی تو کوئی پرابل میں مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے ان کے اوپر پودے بھی لگائیں نالک اوپر کیونکہ گرمی میں بہت گرمی ہوتی ہے اور سایا نہیں ہوتا اس لئے لگائیں کہ یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو سایا ہوگا ہم نیچے بیٹھیں گے لوگ بیٹھیں گے آنے جانے کریں اور دعا دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں نالک اوپر کافی ہم نے جو نا پودے لگائے درخت لگائے ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ بھی دیکھیں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ یہ دیکھیں وہ بھی ہم نے پودے اوپر کھالے اوپر لگائے ہیں نالک اوپر نالا جو نا یہ تقریبا پچیس اکڑ میں پھیلا ہوا ہے دو نالے ہم نے بنائے ہیں جو پچیس اکڑ کے اندر جو ہم نے بنائے ہوئے اور یہ نالکا لگا ہوا ہے یہاں ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں باہر جب آتے ہیں تو ہم ماشاءالا پانی مٹھا ہے اور یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہ اس کو ہم ایسے کہتے ہیں جب سامنے والے پچیس اکڑ میں یہ تقریبا ہمارے پاس یہاں تین مربے رکبہ پڑا ہے اور جب ہم نے پانی ایک مربے کو لگانا تو ہے تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ سیدھے والے نالے میں پانی دے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نالا جا رہا ہے اور جب ہم نے یہ تین اکڑ کو پانی دیتا تو ہوں جہاں یہ دیکھیں چھوٹا سا نالا بناؤں اس کو پانی دیتا تیس نالے سے اور جب ہم نے ادھر پانی لگانا تو یہ دیکھ لیں یہ نالا بناؤں ڈالتے ہیں اور نادے سے پانی دیتے ہیں کھیتوں کو ہمارے ادھر ٹوال بغیرہ نہیں ہیں اور کھیتوں کھیتوں کو پانی دینے کے لیے نہری پانی ہوتا ہے اور نہری پانی سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چشموں کا پانی ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت میٹھا اچھا ہوتا ہے یہ جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی پانی چل رہا ہے اور کتنا ساف ہے بعض اوقات کہیں نالوں سے پانی آتا ہے تو وہ بہت گنتا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا ساف پانی ہے یہ دیکھیں بالکل ساف شیشی کے در نیچے سے سب کچھ نظر آ رہا ہے